بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشر کھوکر میں بنائیں گے چکن دلیم تو ریسپی کو پورا دیکھئے گا اسے کسی بھی سٹیپ کو سکپ مت کیجئے گا بہت ہی مزے کی یہ دلیم بننے والی ہے تو یہاں پہ میرے پاس چنے کی دال سو گرام مونگ کی دال ہے میرے پاس سو گرام یہاں پہ پچاس گرام میرے پاس چاول ہیں پچاس گرام میرے پاس یہاں پہ مسہور کی دال ہے اور یہاں پہ پچاس گرام میں دلیے کا یوز کرنے والی ہوں یہ جو دلیہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ باریک ہے میرے پاس آپ موٹا والا دلیہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور گندم کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دلیہ یوز کرنے سے یہ ہوگا کہ چکن دلیم جب ریڈی ہوگا تو اسے گھوٹنے میں ہمیں بہت ہی آسانی رہے گی اور یہاں پہ سو گرام میرے پاس ماشکی دال ہے تو سبی دالوں کو ہم اس طرح سے ایک باول میں ڈال لیتے ہیں لیکن یہاں میں اس میں دلیہ نہیں ایڈ کرنے والی ہم کو دھو کے سب سے پہلے میں سائٹ پہ رکھتی ہوں تو یہاں دیکھیں ویورز اس طرح سے میں نے ایک پین لیا ہے پین میں میں نے دلیہ ڈال دیا ہے بھون لیں گے لو فلیم پہ اسے ہم اور جب دلیہ میں بہت ہی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو ہم فلیم کو بند کر دیں گے تو یہاں پہ ویورز دلیہ کو میں نے اتار کے ٹھنڈا کر لیا ہے تو جو دالیں ہم نے پہلے سے پانی میں پھکو کے رکھیں تھی یہ دالوں کے اندر ہی ہم اسے بھی شامل کر دیں گے ہاتھوں کی علپ سے ہمیں بہت ہی اچھی طرح سے اسے مکس بھی کر لیں گے اور تین سے چار گھنٹے اسے ضرور اس طرح سے بھگو کے رکھیں دالوں کو بھی دلیے کے ساتھ تو یہاں دیکھیں ویورز تین سے چار گھنٹوں کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں دالیں ہماری بہت ہی اچھے سے بھیگ چکی ہیں اور کافی پھول بھی چکی ہیں تو چلیے انہیں پکانے کے پروسس کی طرف چلتے ہیں تو یہاں دیکھیں ویورز میں نے ایک بھاری پیندے کا یہاں پہ ککر لیا ہے آپ چاہیں تو بھاری پیندے کے پتیلے میں بھی اسے بنا سکتے ہیں تو ککر میں پانی سمیتھ ساری دالے میں اس طرح سے ڈال دوں گی تو اسے میں نے تین لٹر پانی میں ان دالوں کو میں نے بھیگو کے رکھا ہوا تھا اور بہت ہی اچھی طرح سے پہلے میں نے دو سے تین دفعہ نے واش کیا تھا اس لیے یہ پانی میں ساتھ ہی اس کے ڈال دوں گی ایک گلاس پانی کا مزید اس میں میں شامل کر دوں گی اور اب اس میں کچھ مسالے ہم ڈالیں گے سمپل سے مسالے ابھی ہم ڈال رہے ہیں یہاں پہ میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون نمک ڈال دوں گی ون ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر اور ون ٹی سپون حلدی ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے سے اسی طرح پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں دیکھیں ویورز پانچ سے چھ منٹ اسی طرح سے میں نے انہیں پکنے دیا ہے اور اوپر سے اس کے جو جھاگ آیا تھا وہ میں نے اتار کے دو سے تین دفعہ اسے پھینک دی ہے اب میں اس میں تین چمچ کے قریب آئل ڈالوں گی اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد ہم اس کا ڈھکن بند کر دیں گے آئل ڈالنا اس لیے ضروری ہے اگر ہم آئل نہیں اس میں ڈالیں گے تو دالیں اچھل اچھل کے کوکر سے باہر آئیں گی اور آپ کا دلی مچھا نہیں بنے گا تو اس ٹپ کو لازمی یوز کیجئے کہ اس میں آئل ڈالیں اب اسے بند کر کے ہم پریشر دے دیں گے بیس منٹ کے لیے تو میں بیس منٹ کے بعد آپ کو دالوں کا لک دکھاؤں گی کہ ہماری دالیں اور چاول دلیا سبھی چیزیں کس طرح کی کوک ہوئی ہیں تو اسے ہم بند کر دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو بیس منٹ کے بعد تو چلیے اب ہم چکن کو ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے پاس سات سو گرام سے تھوڑا زیادہ یہ چکن کا بریس پیزتا تو میں پورا ہی اس میں ڈال دوں گی اسے بہت ہی اچھی طرح سے واش کر کے میں نے رکھ لیا ہے چل گئے اسے پکانے کے پروسس کی طرف چل دیں تو یہاں دیکھیں ویورز میرے پاس ایک چھوٹے سائز کا خکر ہے اس میں ہم اپنے کورمے کو ریڈی کریں گے تو یہاں پہ میں نے پونہ کپ کے قریب اس میں آئل ڈال دیا ہے اسی آئل میں میں نے دو میڈیم سائز کے پیازوں کو فرائی کر کے پہلے سے نکال کے رکھ لیا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں ادرکلسن کا پیسٹ ادرکلسن کا پیسٹ دو سے تین منٹ میں بہت اچھی طرح سے فرائی کر لینے کے بعد اس میں چکن ڈال دیں گے اور چکن کو بھی دو سے تین منٹ تک ہمیں فرائی کر لینے جب تک کہ چکن کا کلر پوری طرح سے چینج رہا ہو جائے تو یہاں دیکھئے چکن کا کلر پوری طرح سے چینج ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے کچھ مسالے تو یہاں میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس میں کٹیوی مرچ کا ون ٹی سپون ڈالا ہے لال مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نے ڈالا ہے ہلدی پاودر ون ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک کا ون ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون زیرا پاورڈر تو سبھی مسالوں کو بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے مکس کر لینے کے بعد یہاں پہ میرے پاس ہے ہاف کپ دہی جسے میں نے بہت ہی اچھی طرح سے اس طرح سے پھینٹ کے رکھ لیا ہوا تھا تو یہ دہی بھی اس میں ڈال دیں گے اور دو سے تین منٹ تک اسی طرح سے میڈیوم ٹو لو فلم پہ اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں دیکھیں ویورز تقریباً تین سے چار منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی اچھی طرح سے دہی کا پانی یہاں پہ ڈرائے ہو چکا ہے آئل اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس میں ہم ایک گلاس کے قریب پانی ڈال دیں گے اور اسے بند کر کے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم پریشر دے دیں گے تو یہاں دیکھیں ویورز دس سے بارہ منٹ کے بعد میں نے پریشر کھول لیا ہے ابھی اس میں پانی ہے تو ہمیں اس پانی کو ڈرائے کر لینا ہے تو یہاں دیکھیں پانی کو میں نے ڈرائے کر لیا ہے اور اسی کوکر کے اندر ہم اس چکن کو چمچ کے ساتھ ہی اس طرح سے رشا رشا کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے تھوڑا سا تھنڈا کر کے چوپر میں ڈال کے بھی چوپ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں اسے چمچ کی ہلپ سے ہی اسے اچھی طرح سے میش کر لوں گی تو یہاں دیکھیں چکن ہمارا بہت ہی اچھے سے میش ہو چکا ہے اور اب آپ کو ڈالوں کا فائنل لکھ دکھاتی ہوں تو یہاں میں نے بیس منٹ کے بعد کوکر کو کھول لیا ہے اور دو سے تین منٹ میں بہت ہی اچھی طرح سے اسے مکس کر لوں گی تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہماری ڈالیں چاول دلیا کوئی بھی چیز پیندے سے نہیں چپکا کیونکہ ہمارا جو بھاری پیندے کا تھا تو اگر آپ اس طرح یہ ٹپ یوز کریں گے کہ بھاری پیندے کے برطن میں اپنی ڈالوں کو گلائیں گے تو وہ کبھی بھی نیچے نہیں چپکیں گی بہت ہی اچھی طرح سے سبھی چیزیں ہماری گل چکی ہیں مکس اپ ہو چکی ہیں کچھ بھی الگ الگ نظر نہیں آ رہا تو اب یہاں باری آتی ہے ہم اس میں چکن ڈال دیں گے چکن ڈال لینے کے بعد یہاں پہ جو میں نے پیاس فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی ہاف پیاس میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اسے بلینڈر کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس طرح سے یہاں پہ میرے پاس یہ لکڑی کی اس طرح سے مدانی ہے میں اس کے ساتھ ہی اسے گھوٹ لوں گی بہت ہی اچھی طرح سے اس کے ساتھ بھی ڈالیم گھوٹ جاتا ہے تو یہاں بیس سے پچیس منٹ تک ہمیں اسے گھوٹ لینا ہے اور فلیم کو یہاں پہ آپ لو پہ لیں گے لو فلیم پہ رکھ کے اسے بہت ہی اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے تو یہاں دیکھئے دلیم ہمارا بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ کام آپ اکیلے مت کیجئے آپ کسی کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں اسے گھوٹنے میں کیونکہ اس طرح جو ہاتھ سے گھٹا ہوا دلیم ہوتا ہے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے بجائے کہ آپ اسے بلینڈر جگ میں کریں یا کسی اور طریقے سے اگر آپ دیگی ہلین کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے ہلین کو محنت سے گھوٹی ہے تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے تو یہاں دیکھئے ویورز چکن دلیم بہت ہی اچھے سے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اسے میں نے بیس سے پچیس منٹ بہت ہی اچھی طرح سے گھوٹ لی ہے تو آپ یہاں پہ باری آتی ہے اس میں میں نے مکس گرم مسالہ ایڈ کی ہے مکس گرم مسالے کی ریسپی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوشبودار یہ گرم مسالہ ہے اسے ایڈ کیجئے گا دلیم میں تو بہت ہی اچھے سے آپ کا دلیم خوشبودار دلیم آپ کا ریڈی ہوگا تو چلیے اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں تو سرف کرنے کے لیے یہاں پلیٹ میں میں نے اس طرح سے دلیم کو ڈال دیا ہے اوپر سے تھوڑی سی فرائی کیوی پیاس ڈالیں گے سبز میرچے ڈالیں گے کٹا وادرک ڈالیں گے اور لیمن کے ساتھ ہم اسے سرف کر دیں گے تو امید کروں گی آپ کو میری یہ سمپل سی چکن دلیم کی ریسپی بہت ہی پساند آنے والی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ریسپی کی نیچے لائک کا بٹن دبائیے اور اگر آپ میری چینل پہ نہیں ہیں تو کائنلی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ